مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ پانچ محرم چانہ سو ترہ تالیس اجری تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو زمانے کو تدبیر کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ آپ اور آپ کی اعلیٰ صاحب پر برکتیں رحمت نادل فرما برادران اسلام زمانے کے ہیر فیر تیجی سے گزرنے اور ختم ہونے سے اس دنیا کا پول کھل جاتا ہے کہ یہ ڈلتا سایا اور ایک بے بنیاد چیز ہے کیونکہ اس کی ہر نئی چیز پرانی ملکیت فنا اور فرحت و سرور ختم ہونے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے آل فرعون کے مومن کے واز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو یہ دنیا چند دن کا عرضی سازو سامان ہے جبکہ آخر تمیشہ کا ٹکانہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا اے لوگو ہر سفر کے لیے زادے راہ ہوتا ہے لہذا تم دنیا سے اخربی سفر کے لیے تقوی کو بطور زادے راہ اختیار کر لو اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی ہم سے حقیقت جو ہمارے دلوں سے غائب ہے اس کے بارے میں یاد کرتے فرماتے ہیں اور تم زادے راہ لے لو اور تقوی بلا شبہ سب سے شاندار زادے راہ نئے سالوں کا استقبال ایک یاد دہانی ہے چنانچہ ہمیں اپنے نفسوں کے محاسبے اور آخرت کے نفع بخش ٹریک پر لگانے کے لیے اسے ایک سنیرہ موقع سمجھنا چاہیے جیسا کہ ارشاد باری تعالی اللہ تعالی شب و روز کو رد و بدل کرتا رہتا اور یقین نسب آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے اور ہر مومن کے لیے ضرور یہ ہے کہ وہ اپنی نگرانی کرتا رہے اور ہمیشہ چیک کرتا رہے کہ جو اس نے کل کے لیے پونجی بھیجی ہے اگر تو وہ درست اور اللہ کی اطاعت اور ببنی ہے تو اس میں خوب اضافہ کرے اور اگر خدا نخواستہ افرات و تفرید کا شکار ہے تو وقت ضائع ہونے سے پہلے پہل توبہ کر لے اور راہ راست کی طرف مڑ جائے ارشاد باری تعالی امان دارو اللہ تعالی سے دھر جاؤ اور ہر نفس کو چک کر لینا چاہیے کہ اس نے اس نے کل قیامت کے واسطے کیا پونجی آگے بھیجی ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی بلا شبہ اس سے خوب آگاہ ہے اپنے نفس کی طرف رجوع کرو اسے ہر گناہ ہو فہاشی سے رکو اور ہر خیرو بھلائی اور نیکی پر ڈڑ جاؤ ارشاد باری تعالی اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے اوپر عذاب آنے سے پہلے پہل اس کے مطیو فرما بردار ہو جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حساب شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنا محاسبہ اور جس دن تمہاری کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی اس دن وزن تو لے جانے سے پہلے پہل اپنا وزن کر لو سو انسان کے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں خیرو بھلائی اور سعادت چھپی ہے چنانچہ اگر کوئی فسل جائے یا کوئی خطا کر بیٹھے تو وہ اپنے رب کی اس فرمان پر ڈڑ جائے جس میں فرمایا کہہ دیجئے کہ بکثرت گناہوں سے اپنے نفسوں پر ظلم زیادی کرنے والے اے میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ کی رحمت و بربانی سے مایوس نہ ہو نہ کیونکہ اللہ تعالی بلا شبہ تم سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بے شک وہی بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے ہمارا رب بہت زیادہ بخشنے والا مہربان اور بخشنے والا ہے لیکن کہاں توبہ کی توفیق ہے چنانچہ اللہ کے بندے اپنے اس دین کی برپور حفاظ کرو جو ہر خیر و بلائے کی بنیاد ہے اور اپنے رب کے احکام و حدود میں کوتاہی سے بچو کیونکہ یہی ہر مسئیبت آفت اور برائی کی جڑ ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ اب ابنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ تعالی کی یاد اور نازل شدہ حق کے لیے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت نافرمان ہے اپنے نئے سال کو خیر و بلائے اور نیکیوں میں اضافے کے لیے گزشتہ سال سے افضل بناو بلائیوں میں آگے بڑھو اور نیک عمال کرنے میں جلدی کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل نیک ہو اے اللہ ہمارے اس سال کو ہمارے لیے خیر و بلائے اور سعادت کا سال بنا دے یا اللہ برکت اور رزق والا سال بنا دے اے اللہ اس کو صحت و عافیت کا سال بنا دے تمام مسلمانوں کے لیے اے ارحم الراحمین الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سب کے لیے کافی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار اس کے اس کے بندے اور مصطفیٰ رسول ہیں اے اللہ آپ اور آپ کے علاوہ صحاب پر صلات اے اللہ کے بندو اللہ تعالی کا ماہ محرم عدو احترام اور حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور مطلق نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے بھی محرم مہینے کے ہی ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز اور فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح حدیث میں بارد ہے کہ دسویں محرم کے روزے سے گزشتہ ایک سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اسی طرح دسویں محرم کے ساتھ نومی محرم کے روزے کا مسنون ہونا بھی حدیث رسول سے ثابت ہے آشورہ کے دلائل سے آشورہ کی دلائل سے ثابت صدا فضیلت تو یہی ہے جبکہ اس کے علاوہ دسویں محرم کے بارے میں جتنی بھی عبادات ایجاد کی گئی ہیں وہ سب کی سب من گھڑت اور منع کر ایسی بدعات ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے اور ساری کی ساری خور و بلائب بھی صرف اسی میں ہے جو کسی قطعی دلیل سے ثابت ہو ہم مسلمانوں بکثرت اللہ کے رسول صلی اللہ پر صلاة و سلام بھیجو اے اللہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرحمت برکت نازل فرمائے اے اللہ تمام صحابہ اور خلفاء راشدین سے راضی ہو جا اور جنہوں نے قیامت اور ان سے راضی ہو جا جنہوں نے قیامت تک ان کی نیکی میں پیروی کی اے اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کر دے اے اللہ مسلمانوں کی تکلیف اور دکھوں کو دور کر دے یا اللہ ہمارے اور تم سب مسلمانے کے دماروں کو صحت آجلہ کا ابنہ نصیب فرمائے یا اللہ سب مسلمان مردو عورتوں کی فوج شدہ کو جو زندہ ہیں یا فوج شدہ سب کو بخش دے یا اللہ ہمارے اس نئے سال کو ہمارے لئے بھلائی اور سعادت اور خوشی اور فرحت کا سال بنا دے صحت و عافیت کا سال بنا دے یا اللہ اس نئے سال میں سب مسلمانوں کو تقوی اور خیر و بھلائی پر اکٹھا کر دے یا اللہ اس میں ہر فاظ سکھ اور زدی کو جو ہے ناکام کر دے یا اللہ جو تیرے دین اور تیرے مسلمانوں کے خلاف ساج کر دے یا اللہ تو اس کو اپنی مصیبت میں مبتلا کر دے یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے یا اللہ خادم الحرم شریفین اور ان کے ولیات کو بھلائی اور اسلام اور اہل اسلام کی بھلائی کی توفیق عطا فرما ان کو ہر اچھے کام کی اور درست کام کی توفیق عطا فرما جس دنیا آخرت کی اصلاح ممکن ہو اے ارحم الرحمن یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کر کے بہت ظلم و زیادتی کر لی ہے یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے جن کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں ہمارے ہمارے اوقات میں برکت اور درستگی پیدا فرما اے حیو یا قیوم یا اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ اس وعبا کو بیماری کو ہم سے دور فرما بے شک تو بہت زیادہ پیار اور محبت شفقت کرنے والا ہے تو بہت بہت بڑا بہربان ہے یا اللہ تجھ سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو بھروسے کے قابل ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رام تے برکتے نازل فرما